موسیقی میں نے اس جانے بہاراں کو بہت یاد کیا میں نے اس جانے بہاراں کو بہت یاد کیا جب کوئی پھول میری شاخِ ہنر پر نکلا شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا میں کے سہرائے محبت کا مسافر تھا فراز ایک جھونکہ تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا السلام علیکم سامین آج ہم احمد فراز کے حوالے سے گفتگو کریں گے احمد فراز محبت رومان عشق اور انقلاب کے شائع تھے آپ ترقیب سن شائروں میں نمائیہ مقام رکھتے تھے آپ کا اصلی نام سید احمد شاہ تھا اور آپ کا تخلص فراز تھا احمد فراز کے نام سے آپ جانے پہچانے گئے آپ چودہ جنوری انیس اکتیس کو کوہارٹ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی سکول کوہارٹ میں حاصل کی بی اے ایڈورڈ کالج پشاور سے کیا اور پھر فراز نے پشاور یونیورسٹی سے اردو عدب اور فارسی عدب میں ایم اے کیا آپ نے نومی دسمی جماعت میں ہی شائری کا آغاز کر دیا تھا جب آپ کالج میں پہنچے تو پشاور کے عدبی حلکوں میں باحثیت شائر آپ اپنی شناک بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے آنکھیں ہیں کہ خالی نہیں رہتی ہیں لہو سے آنکھیں ہیں کہ خالی نہیں رہتی ہیں لہو سے اور زخمیں جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا ہم دوہری عذیت کے گرفتار مسافر پاؤں بھی ہیں شل شوق سفر بھی نہیں جاتا دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا مہدی حسن کی گائی ہوئی غزل رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ سے احمد فراز کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی فراز نے معاشی حوالے سے کئی ملازمتیں اختیار کی سب سے پہلے آپ ریڈیو پاکستان میں بطور پروڈیوسر کام کرنے لگے اس کے بعد آپ نے اسلامیہ کالج پشاور میں باحثیت اردو اور فارسی کے لیکچرار کے کام کیا اس کے بعد پاکستان نیشنل سینٹر میں پریزیجن ڈریکٹر رہے اس کے بعد پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمن رہے اور پھر پاکستان کے ثقافتی ورثہ کے چیئرمن منتقب ہوئے آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے چیئرمن بھی رہے شہری سفر اختیار کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے میں فراز مشہور ہو گئے اور رومانوی شائر کے طور پر اردو عدب میں نامور ہو گئے انہوں نے اپنی زندگی میں عالمگیر شہرت حاصل کی مارشل لو کے خلاف شائری نے فراز کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا فراز کی شائری کی خصوصیات سچائی تغذل کی نغمگی کفیات و جذبات کا رومانوی اظہار ندرت بیانی اور احساس کی شدت ہے فراز فیض اور ساہر کی طرح عدبی ذوق رکھنے والوں کے دلوں میں یکسا طور پر دھڑکتے تھے ان کا کمال فن ان کی شائری کو یادگار بنا گیا اب کے رت بدلی تو خوشبو کا سفر دیکھے گا کون اب کے رت بدلی تو خوشبو کا سفر دیکھے گا کون زخم پھولوں کی طرح مہکیں گے پر دیکھے گا کون دیکھنا سب رق سے بسمل میں مگن ہو جائیں گے جس طرف سے تیر آئے گا ادھر دیکھے گا کون وہ خوص ہو یا وفا ہو بات محرومی کی ہے لوگ تو پھل پھول دیکھیں گے شجر دیکھے گا کون ہم چراغ شب ہی جب ٹھہرے تو پھر کیا سوچنا رات تھی کس کا مقدر اور سہر دیکھے گا کون ہر کوئی اپنی ہوا میں مست پھرتا ہے فراز شہر ناپرسا میں تیری چشم تر دیکھے گا کون زیاء الحق کے دور حکومت میں احمد فراز نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی اور وہ اس دوران تین سال تک برطانیہ اور یورپ میں قیام پذیر رہے جلاوطنی کے دوران انہوں نے اپنی بہترین انقلابی نظم تقلیق کی جن میں ان کی نظم محاصرہ کو بہت زیادہ شہرت ملی غزل میں بھی جذبات کے اظہار کا رخ اب احتجاج کی جانب ہو گیا باغ بانڈ ڈال رہا ہے گلو گلزار پہ خاک اب بھی میں چپ ہوں تو مجھ پر میرے اشعار پہ خاک آ کے دیکھو تو سہی شہر میرا کیسا ہے آ کے دیکھو تو سہی شہر میرا کیسا ہے سبزہ و گل کی جگہ ہے درو دیوار پہ خاک ان کے مجموعہ کلام میں تنہا تنہا دردِ اشعب شبِ خون نایافت میرے خواب ریزہ ریزہ بے آواز گلی کوچوں میں نابینا شہر میں آئینا پسے اندازِ موسم سب آوازیں میری ہیں خوابِ گل پریشاں ہے غزل بہانہ کروں جانے جانا اے عشق جنوب پیشہ شامل ہیں احمد فراز کو ان کی زندگی میں آدم جی ایوارڈ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا عدبی ایوارڈ ہے سے نوازا گیا اباسین ایوارڈ، فراغ گھورکپوری ایوارڈ، ٹاٹا ایوارڈ، اکیڈمی عدبی ایوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے بے شمار قومی ایوارڈ بھی حاصل کیے ان میں سب سے اہم حلالِ امتیاز دوہزار چار میں ان کو دیا گیا جس کو انہوں نے حکومتی پولیسیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر واپس کر دیا فراز صاحب اپنے وطن پاکستان میں جتنے مشہور اور معروف تھے اتنے ہی ہندوستان میں بھی مقبول تھے وہ بھارت کو اپنا دوسرا گھر بھی کہتے تھے اندوستان کے ہر بڑے مشاعرے میں ان کی شرکت لازمی سمجھی جاتی تھی سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں فراز کے شاعری ہمیشہ ہر سخن فہم کو کتاب میں رکھے پھولوں کی ماند مہک دیتی رہے گی اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو نشاہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں آج ہم دار پیک کھینچے گئے جن باتوں پر کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں ہر شاعر اپنی واردات قلبی بیان کرتا ہے تو اشعار کہتا ہے فراز بھی کہتے ہیں میں زندگی سے نبرد آزما رہا ہوں فراز میں جانتا تھا یہی راہ ایک بچاؤ کی تھی فراز کی شاعری انسانی جذبوں کی شاعری ہے کوئی سخن برائے کوافی نہیں کہا کوئی سخن برائے کوافی نہیں کہا ایک شیر بھی غزل میں اضافی نہیں کہا دوستی اپنی جگہ پر یہ حقیقت ہے فراز تیری غزلوں سے کہیں تیرا غزال اچھا ہے احمد فراز طویل علالت کے بعد اسلام آباد میں پچیس اگست دوزار آٹھ میں خالق حقیقی سے جا ملے وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے انہیں علاج کے لیے امریکہ بھی لے جایا گیا اس کے بعد وطن واپس لایا گیا جہاں وہ اسلام آباد کے ہسپتال میں زیرے علاج تھے احمد فراز کی وفات بلا شبہ اردو عدب کے لیے ایک ایسا خلا تھی جو پھر کبھی پر نہیں ہو سکا اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا عامد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی میں نے بھی ایک چراغ سا دل سرے شام رکھ دیا دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کے ہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا شدت تشنگی میں بھی غیرتے میں کشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا اب کے بہار نے بھی کی ایسی شرارتیں کے بس کبکدری کی چال میں تیرا خرام رکھ دیا جو بھی ملا اسی کا دل ہلکا بغوش یار تھا اس نے تو سارے شہر کو کر کے غلام رکھ دیا اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا